اسلام علیکم ناظرین مطارق اسماری سے اگر آپ کے خدمت میں اس عالمی وبا کے حوالے سے کچھ اتنے انکشافات کے ساتھ ناظرین ایک بات تو آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ یہ ایک بہت بڑا شیطانی منصوبہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو شیطانی جو ان کا کلب ہے یہ جو شیطان کے مئیس سے شورا جو پوری دنیا جس کو ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پشلے کوئی پندرہ ساتھ سے بڑی سجیدگی کے ساتھ دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی کو کم کرنے کے مطلق سوچ رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں آپ کو پانچ پانچ چھے سال پرانی جو مثلا آپ کا یاد ہے نائنٹین نائنٹین ون میں شاید اس نے صدر صدا میں تقریر کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے مجھے دھمکی دیا ہے کہ اگر تم نے تم نے ہماری بات نے نہ مانی تو ہم تمہیں کرونا وائرس سے تمہارے پوری عبادی کو مروا دیں گے حلاق کر دیں گے آپ دیکھیں کہاں نائنٹی ون ہے کہاں یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے ٹونٹی آگیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کئی فلمیں کئی کتابیں کرونا کے حوالے سے لکھے گئی ہیں کچھ برحال یہ ایک شیطانی منصوبہ تھا دنیا کو کم دنیا کی عبادی کو کم کرنے کا خصوصا مسلم ممالک کی عبادی کو تیس تھرڈ وٹ کی عبادی کو اچھا اب یہ انہوں نے اپنا یہ بم چلا تو دیا ہے لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ کوئی ہیروشیما یا ناگا ساکی تو نہیں ہے کہ آپ اس پر بم پھینگیں گے تو دو شہروں کو نقصان ہوگا یہ تو الٹا پلٹ کے آپ کے گلے لگ جائے گا یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا امریکہ کی ایجی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اس کو کہتے ہیں سی ڈی سی اس کی نیو ایک ٹائم نے تازہ ترین یعنی پرسوں جو رپورٹ شائع کیا اس میں ماہرین کا ایک خفیہ جلاس امریکہ صدر ٹرمپ کی زیرے کی زیرے صدارت تو ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جی امریکہ کی پینسٹھ فیصد عبادی اس سے متاثر ہوگی ستارہ لاکھ امریکی مریں گے اور ایک سو بتیس ممالک تک اس کا دائرہ جو ہے وہ پھیلے گا اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کون اس طرح کے دعوے کر سکتا ہے بتا سکتا ہے یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے فیار کیا تھا جنہوں نے کروایا گیا تھا ان کو پوچھا ہوگا بلا کے صدر ٹرمپ نے کہ ہاں بھائی یہ تو تم نے ہمارے اُلٹا گلے بلاڈ ڈال دیا لاکھے تو ہماری سندگی جنم بنا دیا ہے اس طرح انہوں نے آپ کو بتایا نا پیتے دو چار روز پہلے جب ڈاکٹروں سے ملاقات کی تو ان سے بڑی سختی سکات تھا بڑے غصے سے کہ آپ اس کی ویکسین کونی امید تک دریافت کر سکے شاید ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس مرتبہ جو ان کے یہ بائی لاجکل وار والی جو ٹیم ہے اس نے کو زوروں سے زیادہ ہی مسالہ ڈال دیا تھا ہنڈیا میں اب یہ پاکے اُبلے کی نہیں اب یہ پیشر کو کر پھٹ گیا ہے اور اس کے پھٹنے سے زیادہ نقصان جو ہے نا بنانے والے کوئی ہوگا جو اس وقت کچن میں رہتے ہیں اس کے بعد ہی دوسرے لوگ متاثر ہوں گے نا اچھا جی اسی طرح آج ناظرین کا کل کے یعنی گارڈین میں انگلینڈ کا جو پبلک ہیلتھ چیف ہے اس کے حوالے سے خبر شایع ہوئے کہ جناب یہ جو وباہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے نا یہ بیس سو اکیس مارچ اپریل تک ہماری جان نہیں چھوڑے گی اور اس میں سیون پوائنٹ نائن میلین جو نا جو لوگ ہیں وہ سیریس ہوں گے سیون پوائنٹ نائن میلین یہ دیکھ لیں کہ یہ قریباً اسی فیصد جو آبادی ہے نا وہ اس کی لپیٹ میں آئے گی یوکے کی اور اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ سنے بورس یلسن نے بورس یلسن کے مطلق میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں سینگوگ آف سیٹرن جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں اس کو ان کا کارکون بتایا گیا ہے اسی شیطانی کنیسہ کا جو پوری دنیا پر رول اس وقت کر رہا ہے اور جو پہلے جو جن کے رضی ہے کہ ان بادشاہوں کی حیثیت ایک مونوں کو زیادہ سنی جنہوں نے کلنٹن کو کلا بازیاں کھلا دی تھی جنہوں نے وہ دونوں بوش جو باپ بیٹا ہیں دونوں کو ایسی تیسی کر کے رکھ دی تھی اور وہ حالانکہ وہ اسائی مار کا یہودی تھے جس سے ان کو تعلق ہے جس ریس سے آپ نے دیکھا بورس یلسن نے انگرینڈ میں دوسرے یورپی ممالک کے بالکل اگینس پاریسی اپنا ہی ہے کیسے جی اٹلی میں کام شروع اٹلی نے لینڈ لاک کر دیا پورا ملک اس وقت اٹلی کی سڑکوں پر فوج گھوم رہی ہے پہلے انہوں نے ائرپورٹ بند کیے پھر انہوں نے سٹور بند کیے پھر انہوں نے جناب کامہ خانے بند کیے پھر انہوں نے یہ کیے سٹیپ بے سٹیپ اب انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ کی میر بنی یہ بلا ہمارے کنٹرول میں نہیں آرہی آپ گھروں کے اندر بند رہے ہیں اس کے بعد ہم پیرس میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سپین میں دیکھتے ہیں جتنے یعنی یہ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں رہ رہا ہے نا وہ آئی سولوشن میں جا رہے ہیں وہ لینڈ لاک ہو رہے ہیں اور فلائٹیں بند کر رہے ہیں ائرپورٹ بند کر رہے ہیں اسٹیشن بند کر رہے ہیں استعمال پہ لوگوں کے پبندیاں لگا رہے ہیں پاکستان نے بھی یہی پریشی اپنا آئی ہے پاکستان نے بھی اب تو دفعہ چتالی بھی لگا دی ہے میرا خیال اور ہم آپ کو پتا ہے کہ کوئیت میں جو آزان دی جا رہی ہے اس میں وہ ورڈنگ دھرائی جا رہی ہے میرا کوئی سنا مسترد نالی نہیں ہے میں حوالے سے کسی کے بات کر رہا ہوں جو میں نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتیوں وارکہ میں بھی ایک مرتبہ آپ نے یہی آزان دلوائی تھی جبکہ بہت گہرے بادل اور طفان آ گیا تھا اور لوگوں کو مسجد میں آنے سے رہو دیا تھا تو وہاں بھی جو قویت میں آزان دی جا رہی ہے اس میں یہ دھرائی جا رہا ہے حیالی صلی اللہ کے جگہ کچھ اور پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں تواف بند ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ جناب کوئی وہ کانسپریسی جو ہے اس کو بنا رہا ہے کوئی اس کو بغاوت بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے میں اس پہ اگلے میں موضوع کو اگلی اس میں ویڈیو میں بات کروں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج جو حرکت سعودی عرب نے کر دی ہے پاغل ہو گئے ہیں میرے خرقے لوگ اچھا جی یہ اس جو یورپ نے پولیسی اپنائی آئی ہے جو پوری دنیا میں اس کے خلاف اپنائی جا رہی ہے الگ چین میں بھی اس میں تو یہ ہے کہ لوگوں کو استماعہ کو ختم کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بریابا دعا سلام بھی ایک دوسرے سے نہ لے پوری دنیا کے چلانے یہ بن گیا ہے بورس یلسن نے جناب ایک الگی نیائی نسخہ اپنا لیا ہے اس نے کوئی پوندی نہیں لگائی یوکے میں لوگ روٹین کے لائف گزار رہے ہیں اور بس ان کو اس بات کا پتہ ہے زیادہ پڑے لکھیں لوگ ہیں اس کی سنگینی کی آئے اپنی طور پر کوئی اقدامات کرتا ہے تو کرتا ہے سرکاری طور پر انہیں کوئی کسی کو نہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے ایک دوسرے سے ملنا نہیں ہے یا آپ نے اجتماع نہیں کرنا پاکستان میں تو آپ کو شادی حالوں میں بھی تاریہ لگئے ہیں اور دولے براہات کے سمیت بھاگ گئے ہیں اور دولے انہیں بچاری گھروں میں بیٹھی رہ گئی ہیں بورس یلسن یہ نہیں کر رہا جی بورس یلسن کہہ رہا ہے کہ جی میں جو ہے نا وہ اپنی پولیسی بناؤں گا اور اس کے تحت جو ہے ہم چلیں گے آپ اندازہ کریں جو جو ان کے ہیلتھ چیف کی رپورٹ ہے جو سارا چوری ہو گئے گارڈین میں شائع ہوئی ہوگی وہ کہاں ایسی چیزیں دیتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پہلے امریکہ والی بتائی بتائی ہے یہ بھی وہ لیگ کرتے ہیں خود وہ لیگ کیا کرتے ہیں حکومت کے اپنی پولیسی ہوتی ہے بزائے لوگوں کو آگاہ تو کرنا ہوتا ہے نا تو اپنے اوپر براہ راست بات لینے سے ادھر ادھر کی مار گئی ہے تو لیگ ہو گئی یہ چوری ہو گئی یہ ہو گئی یہ ہو گئی اصلے بات ہی ہوتی ہے کہ اس صاحب یہ ملی بگسے ہوتا ہے صاحب امریکہ کے اکیس کروڑ چالیس لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسپتالوں میں جائیں گے ابھی تو آپ وہ جہازوں کی فلائٹیں بند ہونے پہ ان کا ویزا آفیسز بند ہونے پہ کر رہے ہیں نا اس کو ایسے نہ لیں یہ بڑا خدا اللہ کا عذاب ہے توبہ کریں توبہ توبہ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ اچھا جی میں آپ کو بورس ہلسن کی بات کر رہا تھا کہ بورس ہلسن کہہ رہا ہے کہ جنی جی میں تو یہ نہیں کروں گا میں تو لوگوں کو نارمن لائف کو ڈسٹرب نہیں کروں گا تو اب جو یہ اس کی جو ہیومن رائٹ کی تنظیمیں ہیں یا جو دوسرے یہ انٹرنیشنل آداریں ہیں خود ان کا جو پبلک ہیلتھ ہے جو کی جو ادار ہے اس کا یوکے کا وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کریے بابا یہ کام نہ کرنا تو مارے جائیں گے تو ہمارا تو یہاں کریا کرم ہو جائے گا یہ بیلڈنگیں دکانے رہ جائیں گے لوگ تو مر جائیں گے سارے کرونا کا کمال یہی ہے نا کہ بندے کو مارے گا بیلڈنگ کو خراب نہیں کرے گا بس ہی تو ایٹم ہم جو ہوتا ہے وہ تو تیس نیس کر دیتا ہے نا وہ تو پورا جو ملیاب میٹ کر دیتا ہے حلاقوں کو جیسے انہوں نے جب اس میں جاپان میں سیگرمنٹ وار میں جو پھینکے تھے ہیروشیما نگا ساکی پر انہوں نے تو شہروں کے شہر جو بلبلوں کی طرح اڑا کے رکھ دیا تھے اور یہی آگے ان کے اندر کے سوچا جا رہا ہے لیکن اب جو یہ کرونا ہے نا یہ ان کی عبادلی کو ختم کرے گا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کے بس کا نیرہ اب یہ مقافات عمل کا شکار ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے اللہ تعالی پوری انسانیت کے لئے آسانیاں پیدا کرے اس وبا سے پوری انسانیت کا محفوظ رکھے آمین سم آمین ناظرین یہ میرا افیش چینل ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور احباب تک مہترین وما لینے اللہ البلاغ